پاکستان کی نامور اداکارہ اور پاکستانی فلمی سنت کی خاتون اول سبیہ خانم 13 جون کی صبح امریکی ریاست ورجینیا میں وفات پا گئی سبیہ خانم پاکستان فلم انڈسٹی کے مقبول ترین ناموں میں سے ایک تھی جنہوں نے نہ صرف اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل مولیے بلکہ انہیں متعدد بار نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا پچاس سو ساٹھ کی دہائی میں فلم انڈسٹی نے ان کا عروض دیکھا جس دوران انہوں نے سپر اٹھ فلموں میں کام کیا جیسے کنیز، مکھڑا، انوکھا، تہزی انہوں نے اپنی اداکاری کے جہور اسی اور نوی کی دہائی میں بھی دکھائے اور اس دوران بھی کئی ایوارڈ یافتہ فلموں میں کام کیا ان فلموں میں سبیہ خانم نے مرکزی کردار ادا کیے جس میں اکثر ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے شہر سنتوش کمار ہوتے تھے سبیہ خانم کا اصل نام مختار بیگم تھا اور وہ سولہ اکتوبر 1936 کو پنجاب کے شہر گجرات میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام محمد علی ماہیہ تھا جن کا تعلق دہلی سے تھا والدہ اقبال بیگم عرف بالو عمر سر سے تھی 1948 میں سیالکورٹ میں ایک ثقافتی وفق نے ایک سینیما کا دورہ کیا اس وفق میں مختار بیگم بھی شامل تھی انہوں نے وہاں ایک پنجابی گیت کتھے گیا پردیسیا وے گایا جو کہ فلم سسی پونو کا گیت تھا ان کی اس کارکردگی کو خاصی پذیرائی ملی جلد ہی محمد علی ماہیہ نے اپنی بیٹی کا تعرف اس وقت کے معروف سٹیج ڈراما رائٹر اور شاید نفیز خلیلی سے کرایا جنہوں نے انہیں ایک ڈرامے بچ شکن میں ایک کردار کی پیشکش کی یہ نفیز خلیلی ہی تھے جنہوں نے مختار بیگم کا نام سبیہ خانم رکھا نفیز خلیلی کی درخواست پر مسعود پرویز نے انہیں فلم بیلی میں کاسٹ کر لیا اور یوں فلم بیلی سبیہ خانم کی پہلی فلم ثابت ہوئی جو 1948 میں ریلیز ہوئی اس کے بعد سبیہ نے انور کمال پاشا کی سلور جوبلی فلم دو آنسوں میں نوری کا کردار ادا کیا پھر اگلی فلم آغوش میں بھی انہوں نے لا جواب اداکاری کا مظاہرہ کیا اس فلم کی ہدایات مرتضی جلانی نے دی اور فلم کی کاسٹ میں سبیہ سنتوش اور گلچن آرہ شامل تھے 1953 میں انور کمال پاشا کی فلم غلام میں بھی ان کی اداکاری نے سب کو چونکا کے رکھ دیا اس کے بعد جس فلم میں سبیہ خانم کے اداکاری کا نوٹس لیا گیا اس کا نام گمنام تھا اس فلم کی ہدایات بھی انور کمال پاشا نے دی تھی اور اس کی کاسٹ میں سیما، صدیر اور سبیہ خانم شامل تھے دولہ بھٹی میں بھی ان کا کردار ناقابل فراموش تھا بلکہ اس کردار کو ان کا عمر کردار کہا جاتا ہے سبیہ خانم کو اپنے زمانے کے تمام مشہور اداکاروں کے مقابل کاسٹ کیا گیا لیکن سنتوش کمار کے ساتھ ان کی فلموں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی معروف فلموں میں سبیہ خانم نے متعدد فلموں میں کریکٹر ایکٹرس کی حیثیت سے بھی انمٹ نقوش سبت کی ہے جن میں کنیز، دیور بھابی، پاک دامن، انجمن، محبت، تہذیب، ایک گناہ اور صحیح سرے فیرست ہیں سبیہ خانم کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ پاکستانی سلور سکرین کی پہلی خاتون تھی انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا یہ اعزاز انہیں چودہ آگست انیس سو چھاسی کو عطا ہوا اس کے علاوہ انہیں بہترین اداکارہ کی حیثیت سے کئی ایوارڈ ملے سبیہ خانم نے فلم سات لاکھ، شکوہ اور دیور بھابی میں بہترین اداکارہ، ایک گناہ اور صحیح میں سپیشل ایوارڈ اور سنگل میں بہترین معاون اداکارہ کے ایوارڈ حاصل کی ہے موسیقی 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 موسیقی